مرزو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے اور اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے نام کی تعظیم کریں ہم اس کی حضوری میں آئیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور آج اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے جو خدا کے کلام کی سچائی ہیں ہم ان کو سیکھ سکیں ان کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا کر سکیں مرزو آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سٹوری جو یہودی لڑکی ہے اس کی سٹوری بتانا چاہوں گا اس کی جو کس طور سے وہ خدا کے خوف اور ڈر میں رہنے والی تھی کس طور سے وہ اپنی قوم کا درد رکھنے والی لڑکی تھی کس طور سے وہ خدا کے تابع تھی اور کس طور سے وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہتی تھی مرزو ہم دیکھتے ہیں بڑا ہی خوبصورت کردار ہے آپ سب جو ہیں وہ بائبل میں سے جانتے ہیں اس کردار کو اور اس لڑکی کا نام ہے آستر جو یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خدا کے خوف میں رہنے والی تھی اس نے سیکھا تھا کہ کس طرح خدا کی تابع داری اور فرما برداری کرنی ہے کس طرح اپنے پیرنٹس کی جو اس وقت تو اس کی پرورش کر رہے تھے اس کا چچا ذات بائی جو ہے مرد کی اور اسی طرح سے کیونکہ یہ اس کا چچا ذات بائی تھا تو اس کی وہ بڑی تابع داری کے ساتھ اس نے جو اس کی خدمت کی اور جب وہ اکسویرس بادشاہ چونکہ جو فارسیوں کی حکومت تھی اس وقت اور انہوں نے بن اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور ان کو اسیر کر کے جو ہے وہ لے گئے تھے اور اکسویرس بادشاہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا لیکن ان میں سے جو بادشاہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے جس کے سر پہ ملکہ کا تاج رکھا وہ آستر تھی اور آستر جو تھی یہودی کلچر میں پلی بڑی تھی یہودی رسم و رواج کو جانتی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی یہ لڑکی نہائی تھی اکل مند بھی تھی ہمیں ملتا ہے جب ہم اس کتاب کو سٹڈی کرتے ہیں آستر کی بک کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبیاں جو ہیں وہ یہاں پر ملتی ہیں پہلی بات یہ تھی کہ وہ خدا کے ڈار اور خوف میں رہنے والی تھی دوسری بات ہے وہ خوبصورت تھی تیسری بات یہ ہے کہ وہ بڑی ذہین اکل مند تھی اور اپنے خدا پہ بھروسہ کرنے والی تھی یہ باتیں ہم اس بک میں سے سیکھتے ہیں آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے مشلے راہ ہوں گی جو ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے روحانی طور پہ ہمیں تقویت دیں گی تاکہ ہم خدا میں اور مضبوط ہو سکیں اور اس میں بڑھ سکیں حالیلویہ میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک یہاں پر نیگٹیو کریکٹر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے حامان حامان جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہودی قوم کو جو ہے وہ قتل کروائے ریزن یہ تھا کیوں کروانا چاہتا تھا چونکہ مرد کی جو ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ لائک ہے جس طرح دوسرے ملازم جھک کر جو ہے وہ اس کو سجدہ کرتے تھے حامان کو لیکن یہ نہیں کرتا تھا تو حامان کے دل میں جو ہے وہ اس بات کا بڑا گصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ صرف اس ایک کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ پوری جو یہودی قوم ہے وہ سب کو کیا کرے گا ختم کرے گا تو اس طور سے اس نے بادشاہ کے حضور جو ہے وہ بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا اور اس نے بادشاہ سے یہ پروانا جاری کروا دیا کہ چونکہ یہودی قوم جو ہے وہ اس کے لوگوں کے لیے اس وقت کے جو ہے وہ اس کی جو حکومت ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک ہی دن کے اندر کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے ساری یہودی قوم کو میرے رزیزو اس کے لیے کیا ہوا کیونکہ آستر ملکہ آوریڈی جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں تھی وہ ملکہ بن چکی تھی اس وقت اور مردگی نے کیا کیا اس تک یہ خبر پنچائی اور اسے کہا کہ اس اس طور سے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے تیری قوم جس میں سے تو آئی ہے وہ جو ہے وہ آج اس کے اوپر مصیبت ہے اور وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جانے والی ہے سو میرے رزیزو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی دلیر لڑکی ہے جورت مند لڑکی ہے اور یہ دلیری کا روح رکھتی ہے اپنے اندر جب وہ اسے کہتا ہے کہ یاد رکھے تو بھی ہم میں سے ہی ہے اور اگر ہمارے تیری قوم کا نقصان ہوگا تو تیرا بھی نقصان ہوگا تو یہ اپنی قوم کا جو ہے وہ بڑا درد رکھنے والی لڑکی ہے میرے رزیزو جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جو پلان ہے ان کے خلاف ہو چکا ہے تو اس نے کیا کیا جو حکم اس نے دیا وہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے جو باتیں اس نے کہیں وہ آج سمجھنے والی بات ہیں ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں کہ ایسٹر جو ہے وہ آستر کا مطلب ہے ستارہ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ حدثہ ہے آستر کا دوسرا نام حدثہ ہے اور آستر کا نام کا مطلب ستارہ ہے اور یہ بنیامین کے قبیلہ سے لڑکی تھی اس کا تعلق جو ہے وہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا اس کے والد کا نام ابی خیل تھا اور اس کا جو چچا تھا چچا ذات بائی تھا وہ مرد کی تھا جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھوڑی سی انفرمیشن تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں اب جو بات یہ کہتی ہے اس کو بڑے غور سے سنیے گا میں اسی کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہوں اگر آپ کے پاس کلام مقدس اس وقت موجود ہے تو نکالیے میرے ساتھ آستر کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پندرمی آیت سے لے کر سترمی آیت تک پڑھیں گے آستر کی کتاب اس کا چوتھا باب پندرمی سے سترمی آیت تک یہ پرانے اہد نامہ میں ہے نہمیہ سے آگے اور ایوب سے پیچھے ہے ٹھیک ہے جی نہمیہ اور ایوب کے درمیان میں یہ بک ہے آستر کے نام سے اس کتاب کا نام ہے اس کا چوتھا باب ہے پندرمی سے سترمی آیت تک خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے بڑے گوھر سے سنیے گا تب آستر نے ان کو مرد کی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لئے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا ایمین خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے اس کی برد میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بادشاہ کے حضور میں اگر کوئی بن بلائے جاتا تھا جب تک بادشاہ کسی کو خود نہ بلائے تب تک کوئی بادشاہ کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا یہ اس کے آئین کے خلاف تھا اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ بات بے شک آئین کے خلاف ہے اب ہمیں یہاں پر اس کی دلیری نظر آتی ہے ہمیں یہاں پر وہ سپریٹ اس کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ایک جورت مند لڑکی ہے ایک دلیر لڑکی ہے جو کیا ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی کس کے لیے اپنی قوم کے لیے کس کا درد ہے اس کے دل میں اپنی قوم کے درد کے لیے تاکہ اپنی قوم کے ساتھ جو زیادتی جو نائنصافی ہونے والی ہے جو قتل و غارت ہونے والی ہے اس کو کسی طور سے روک سکے اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی میرے سیزو یوں سمجھیں کہ اس نے پوٹنشلی طور پہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا کیوں گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ اپنی قوم سے محبت رکھتی ہے اپنے لوگوں سے محبت رکھتی ہے اس لیے کیا کیا اس نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا اگر میں ہلاک بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے اپرواہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو سبق جو اس نے سیکھا وہ کیا سبق تھا وہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر موجود ہونا چاہیے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے اس نے کیا کہا روزہ رکھو تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پھیو میرے جیسو روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ روزہ کے وسیلہ سے ہوں گی ایمین بائبل میں بھی یسو نے یہ بات کہی جب اس کے شاگرد جو تھے ایک بدرو گرفتہ شخص میں سے بدرو نہ نکال سکے تو اس نے کہا کچھ بدروہیں اس قسم کی ہیں جو بغیر دعا اور روزہ کے نہیں نکل سکتی میرے عزیزو سم ٹائم زندگی کے اندر اس طرح کے مشکل واقعات اور مشکل کام ہوتے ہیں جو بغیر دعا اور روزے کے نہیں نکل سکتی یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے یہ لیسن مل رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دعا اور روزے میں کیا کرنا ہے ٹھہرنا ہے اگر کوئی بھی کام ایسا ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا ہم سے بن نہیں پا رہا یا ہو نہیں رہا یا کوئی ایسی سچوئیشن ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی طرح سے آپ کی کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی تو میرے عزیزو سب سے بڑا کام یہی ہے کہ دعا اور روزے میں ٹھہر سکتا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بیماری ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ابلیس نے کنٹرول کیا ہو آپ کی زندگیوں کے اندر کنٹرول کیا ہو ہو سکتا ہے فائنینس آپ کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ڈپریس ہوں کسی بھی ریزن سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں بھی اولاد کی برکت نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور کئی طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں میں یہ وہ سیچویشنز بتا رہا ہوں جن میں سے تقریباً عام انسان جو ہے وہ گزرتا ہے اگر کوئی بھی ایسی سیچویشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی کلیسیا کے اندر کسی طرح سے پرابلم چل رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کے لوگوں میں کئی طرح سے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ سے نفرت کی جاتی ہے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے کوئی بھی ایسی سیچویشن ہو سکتی ہے میرے زیزو لیکن یہ یاد رکھیں جس طرح یہ ایک غیر قوم کے درمیان میں موجود تھی ٹھیک ہے جی غیر قوم کے درمیان اور آج ہم بھی کئی جگہ پہ جہاں پہ رہتے ہیں تو غیر قوموں کے درمیان رہتے ہیں اور یہ بھی اپنی دلیری کے ساتھ اس گواہی کو قائم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تین دن روزہ رکھوں گی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تاکہ کیا ہو سکے ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے لیے کیا کر سکے ہم کچھ صدباب کر سکے ہم آگے بڑھ سکے ہم ان مشکلوں سے باہر آ سکے میرے زیزو اگر آپ کے گھر میں ایسی سچویشن ہے آپ کے خاندان میں ایسی سچویشن ہے آپ کی کلیسیا میں ایسی سچویشن ہے آپ کے لوگ ابلیس کے ہاتھوں میں سیوز ہو رہے ہیں تو آج آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے آج آپ کو اس دردمندی کے ساتھ ان کے لیے خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے جس طرح یہ آستر جھکتی ہے خدا کے حضور میں جس طرح وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے جس طرح وہ اپنے خاندان سے کہتی ہے اپنی ساری قوم سے درخواست کرتی ہے کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں یہ چیلنج ہے آپ کے لیے اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں آپ کے محلے میں آپ کی کلیسیا میں ایسی پرابلمز ہیں تو آپ یہ چیلنج قبول کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں اپنی قوم کے لیے میں اپنے گھرانے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور میں اپنے ہزبنڈ کے لیے بہت ساری ایسی بھی سچویشن ہے جہاں پر ہزبنڈ وائف کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا کہیں پر وائف ہزمن کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے میرے عزیزو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیں گی یہ وہ کی پوائنٹس ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آپ خدا کے جلالی ہاتھ کو دیکھیں گے ایمین یہاں پر دیکھئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے روزہ رکھا ہے اور اس حد تک وہ چلی گئی کہنے لگی کہ بھائی اگر میں مری تو مر گئی ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی وہاں پر یہ دستور تھا اس وقت آئین تھا کہ کوئی بھی بادشاہ کے حضور میں کیا کرتا ہے جب جاتا ہے تو اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ بادشاہ کے حضور بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا اس کے دربار میں اب کیا ہوتا ہے حالیلویہ جب یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب تیسرے دن جب یہ روزہ رکھ کے اس کے بعد یہ جاتی ہے جب بادشاہ کہ حضور میں تو کیا ہوتا ہے سنیے گا ذرا اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر کسر کے مقابل میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور بادشاہ نے سنہلا اسا جو ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا تا بادشاہ نے اس سے کہا آستر ملکہ تو کیا چاہتی ہے کس چیز کی درخواست کرتی ہے آدھی سلطنت وہ تجھے بکشی جائے گی پریز دا لور میرے عزیزو یہ یاد رکھے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دعا اور روزے نے کیا کیا ہے دعا اور روزے نے اس کی نظر خود بادشاہ کی نظر میں آستر کے لیے فیور پیدا کی ہے کیا پیدا کی ہے فیور پیدا کی ہے اور فیور یوں پیدا ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بادشاہ نے اپنا سونے کا آسا جو ہے وہ بڑھا دیا کیونکہ اگر کسی کے لیے بادشاہ اپنا سونے کا آسا بڑھا دیتا تو اس شخص کو مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے اس کے اوپر سے سزا کا حکم ٹل گیا اس کے اوپر سے موت کا حکم جو ہے وہ ٹل گیا کیوں ٹلا کیونکہ یہ فیور خدا کی طرف سے ہوئی جب انہوں نے روزہ اور دعا کی اس وقت ان کے اوپر خدا کی طرف سے یہ فیور آئی اور ایسٹر جس جو موت کو گلے لگانے جا رہی تھی جو بالکل تیاری کر کے گئی تھی کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اور دعا نے جو کام کیا ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فیور اس کے لیے آگئی خدا نے اس کے لیے کیا کی فیور کی جب ہم دعا روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کے فرشتے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں خدا کے جو ڈیوائن ہیلپرز ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو ایسٹر کی ماند بن سکتے ہیں کئی ایسے ہیں جو اس چیلنج کو لیتے ہوئے ایسٹر کی طرح جو ہے وہ اس کو قبول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے خدا ان کی زندگی میں کام کرنا ہے ایمین آپ نے فیور کو دیکھا کہ جہاں موت تھی وہاں پر زندگی آگئی وہاں پر سرفرازی آگئی وہاں پر مقبولیت آگئی بادشاہ کی نظر میں رسپیکٹ اور یہی نہیں بلکہ بادشاہ نے کیا کہا آدھی سلطنت تک وہ تجھے بکشی جائے گی بول تیرا سوال کیا ہے یعنی میں اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا میرے عزیزو یہ فیور کون پیدا کر سکتا ہے میرا اور آپ کا خدا پیدا کر سکتا ہے ایمین یہ کوئی اور دوسرا فیور نہیں پیدا کر سکتا صرف اور صرف میرا اور آپ کا خدا جو ہے یہ فیور کو پیدا کر سکتا ہے ایمین یہاں پر آستر نے یہ نہیں کہا میں تو ایک لڑکی ہوں میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں اتنی بڑی قوم کو میں کیسے بچا سکتی ہوں میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی میرے عزیزو خدا کی طرف سے دلیری کی روح اس کے اندر آگئی خدا کی طرف سے اس کے اندر آج اس کو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا پڑا اور آج میرے عزیزو جب وہ کھڑی ہوئی دلیری کی روح آئی تب دیکھے کہ کس طور سے اس نے جو ہے اپنی قوم کو چھوڑانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میں ہلاک ہوتی ہوں تو بے شک ہو جاؤں میرے عزیزو آپ کو خدا کا پاک روح ملا ہے آپ کو دلیری کا روح ملا ہے آپ کو وہ روح ملا ہے جو پاور فل ہے جو قدرت رکھتا ہے جو ہر چیز کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے ہمین آج آپ کھڑے ہوں اور وہ رول قدس آپ کو طاقت اور قوت دے گا یہاں پر بادشاہ کے حضور یہ ہمیں صرف پڑھنے میں باتیں شاید ہیزی لگے لیکن اگر فیزیکل طور پر امیجن کریں کہ آپ کسی بادشاہ کے حضور یا یہاں پر پرائم منسٹر آپ کو بلائے نہ اور آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں امیجن کریں کہ آپ کو وہاں پر کوئی کھڑا کیا کوئی گسنے نہیں دے گا اس جگہ کے پاس لیکن یہ صرف اور صرف خدا کی فیور کے وسیلہ سے ہوتا ہے جو آپ کی نزت بنتی ہے بائبل میں لکھا ہے عزت تیری وداوے گا یاکوب ادا خدا میرے عزیزو جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یاکوب کا خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا آپ کی زندگی کے اندر وہ ایسی چیزیں لے کے آئے گا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی کرم کی نظر اس پہ ٹھہر گئے وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گئے اور یہ بڑی مبارک بات ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کی نظر میں مقبول پرہمان کا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ایستر کی کتاب پہلی کتاب ہے یہاں پر سولی جو ہے وہ مطارف کروائی گئی ہے بائبل میں اگر سولی کا ذکر آیا ہے تو یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر سلیب کا ذکر سولی کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے میرے جو ہم یہاں پر چند لیسن دیکھتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لئے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں نمبر ون جو ہم نے دیکھا پہلی بات ہے کہ دلیری کا روح ہمیں کہاں سے دلیری کا روح ملتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے ٹھیک ہے حالو سرسول یہ کہتا ہے کہ ہمیں کون سا روح ملا ہے دلیری کا روح ملا ہے نمبر ٹو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ ڈسپلن میں تھی اس نے یہ بات سیکھی تھی کہ دعا اور روزہ بہت ہی ضروری ہے جب بھی کوئی مشکل ہو تب دعا اور روزہ رکھا جائے تاکہ خدا کی فیور حاصل کی جائے میرے جو کہ خدا کے ساتھ پرسنل تعلق قائم کرتے ہیں جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو میرے عزیزو آپ کے لیے خدا کی فیور ہمیشہ آتی ہے خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے خدا ہمیشہ اپنے ڈیوائن ہیلپر آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بیجتا ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر بڑے اور جلالی کام کرتے ہیں جیسا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہاں پر نظر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسٹر جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے ستارہ میرے عزیزو وہ ستارے کی ماند چمکی اس نے اس کے اندر جو روشنی تھی اس روشنی کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں میں جو تاریکی ہونے والی تھی جو اندیرہ ہونے والا تھا اس روشنی کے وسیلہ سے جاتا رہا ایمین میرے عزیزو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ایسٹر کی کتاب بسیکلی یسو مسیح کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے کہ یسو مسیح نے کس طرح دنیا میں آ کر کس طرح ان کو موت سے چھٹکارا دیا کس طرح ان کو بچایا یہ کتاب جو ہے وہ یسو مسیح کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے کیا کہا تم دنیا کے نور ہو پھر اس نے اپنے لیے بھی کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں تو میرے عزیزو جب ہمارے لیے بات آئی کہ تم دنیا کے نور ہو تو کلاب میں لکھ ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کیا ہونی چاہیے چمکنی چاہیے ایسٹر نے تو اپنی روشنی دکھائی جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے وہاں پر ظاہر کیا کہ آج آپ کے اندر جو روشنی ہے آپ اس کے وسیلہ سے دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں بائبل میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو اگر آپ نور ہیں تو میرے عزیزو کیا آپ کی روشنی سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو کسی کی زندگی کا تاریخی دور ہو رہی ہے نہیں ہو کیا آپ کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو تاریخی ہے گناہ کے وسیلہ سے ابلیس کے کنٹرول کے وسیلہ سے کیا وہ دور ہوئی یا نہیں اگر نہیں ایسا تو سوچئے ایسٹر کی مانت کس طور سے اس کے کس طور سے اس نے ان کی رہنمائی کی کس طور سے اس نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کی انہیں گائیڈ کیا کہ دعا اور روزے میں ٹھہر آج آپ کو بھی دوسروں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کی روشنی کے وسیلہ سے لوگ جو تاریخی میں چل رہے ہیں جو اندیرے میں ہیں وہ روشنی میں آ جائیں تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے گی میرے رزیزو جس طرح ایسٹر نے اپنی زندگی کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہوئی یسو مسیح اسی طرح سے ساری دنیا کو بچانے کے لیے کیا کی اس نے اپنی جان قربان کی سلیپ پہ وہ چلا گیا تاکہ ہر کسی کا کفارہ ہو سکے میرے رزیزو یہ بک جو ہے یہ ایسٹر کی کتاب ہمارے لیے ایک بڑی ہی بابرکت کہانی سٹوری سامنے لے کر آتی ہے جس کے وسیلہ سے زندگیاں جو ہے وہ بدل سکتی ہیں کہ کس طور سے کیا کیا اس نے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی گبرائی نہیں پھر بھی ڈر کر اپنے روم میں بیٹھ نہیں گئی بلکہ کیا کیا ہے اس نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے میرے رزیزو بائبل میں لکھا ہے یہ بڑی خوبصورت بھی تھی یہ خدا کی طرف سے اس کو خوبصورتی ملی تھی لیکن یاد رکھیں وہ بالکل بھی کوئی ایکسیوز نہیں پیش کر رہی یہاں پر حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے چلو مرنا تو دوسروں نے مرنا میں تو بات چیا کہ محل میں بیٹھی ہوں لیکن میرے رزیزو کوئی ایکسیوز نہیں پیش کیا بلکہ اپنی قوم کے ساتھ اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی اپنی قوم کے دکھ کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی آج کتنے ہیں جو اپنی قوم کے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے اپنے خادموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے روزے میں ٹھہریں لیکن میں نے دیکھا زیادہ تر تو ہم دعا کروانے کا شوق رکھتے لیکن ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے پر میرے عزیزو ایسٹر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی قوم کا درد کیسے رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے کس طرح رکھتے ہیں آج سپرچول وارفیر چل رہی ہے آج کل ویسی جنگ جیسی ہمان تھی وہ فیزیکل جنگ تھی لیکن میرے عزیزو آج نہائیت ہی سٹرونگ جنگ ہے اور وہ سپرچول وارفیر ہے اور وہ روحانی جنگ ہے کتنے لوگ ہیں جو روحانی جنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کتنے ہیں جو روحانی جنگ کے لیے دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مسیح کا کلام سن رہے ہو آپ کو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے دلیری کا رو پاک رو جو ملا ہے ہمیں جو آپ کو مضبوط کرتا ہے سٹرونگ کرتا ہے آپ کو اپنی پاور اور قدرت سے بھرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں دوسروں کی زندگیوں کی اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا درد رکھیں اپنے دلوں میں جس طرح ایسٹر نے رکھا یہ سمسیح کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح اس نے درد رکھا محبت اس نے اس طرح ظاہر کی کہ وہ اس دنیا میں آگیا بائبل ملکہ خدا اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنے گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مار گیا مسیح نے جان دی دی میرے رزیزو یہ چھٹکارہ جو ملا ہے ہمیں اس بک کا نوان ہے کہ چھٹکارہ جو ملا ہے جس طرح ایسٹر نے سٹرگل کی جس طرح ایسٹر نے کوشش کی اسی طرح آج ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کے لئے اپنے خاندانوں کے لئے اپنے گھرانوں کے لئے اپنی قوم کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اپنے جو ہمارے جو پریئر وارئرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے لئے دعا کریں بیک اپ پہ دعا کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ رہائی پائیں تاکہ لوگ ازادی پائیں اور پھر ایسٹر کی طرح جس طرح ایسٹر نے کیا اسی طرح سے خدا کی فیور ہماری زندگیوں میں آئے گی خدا کا جلالی ہاتھ آپ دیکھیں گے خدا کی قدرت کو دیکھیں گے امان جو ساری قوم کو مارنا چاہتا تھا پسی کو اس سولی پہ لٹکا دیا گیا ابلیس جو ہم میں سے ہر ایک کو نقصان پنچانا چاہتا ہے جو ڈسٹرکشن کو لے کے آتا ہے جو خاندانوں میں جدائی کو لے کے آتا ہے جو فریب جھوٹ ہر طرح کے ہر پہ استعمال کرتا ہے وہ شرمندہ ہوگا کیونکہ یسو نے اس کے سر کو کچلا ہے اور آپ نے بھی اس کے سر کے اوپر اسی طرح سے پاؤں رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر پاور اور سٹرنٹھ نہ لے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کنٹرول نہ کرنے پائے ایمین خداوند آپ سب کو برکت دے آج کے کلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو دلیری کا روح بکشے آپ کو حکمت کا روح بکشے آپ کو سپیرٹ آف انڈرسٹینڈنگ دے سپیرٹ آف ڈسنمنٹ سے بھرے تاکہ آپ خدا میں مضبوط ہوتے چلے جائیں آپ کے روحانی لیول خدا میں بھڑتے چلے جائیں آپ زور اور قوت میں بھڑتے چلے جائیں ایمین خداوند کا جلالی ہاتھ آپ کی زندگیوں کے اوپر مانگتے ہیں آئیے ہم دعا کرتے ہیں ہالیلویہ پریز دلال ہالیلویہ ہالیلویہ پریز دلال ہالیلویہ ہالیلویہ پریز دلال تینکیو فادر ہالیلویہ اپنی درخواستیں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر تاکہ ہم ان درخواستوں کے لئے دعا کریں گے ہالیلویہ تینکیو فادر آئیے میرے زیزو میں چاہوں گا کہ ہم سب دعا کریں آج جو لوگ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں اگر وہ لوگ اپنے مائک ان میوٹ کر کے دعا کر سکتے ہیں چند منٹ ہم کٹھے سب لوگ دعا کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعا میں پارٹیسپیٹ کریں صرف دعا کو سننے والے نہ بنیں دعا کرنے والے بھی بنیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں اور پارٹیسپیٹ وہ اس وقت مائک کو ان میوٹ نہیں کر سکتے it's okay for them it's all right they can just pray مطلب اگر آپ وائس کے ساتھ نہیں کر سکتے no problem لیکن pray ضرور کریں ساتھ میں اور جو لوگ اپنے مائک ان میوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور مائک کو ان میوٹ کریں اور سب مل کر چند منٹ ہم pray کریں گے میں چاہتا ہوں ہر کوئی دعا کریں رکے نہیں ہر کوئی دعا کریں ٹھیک ہے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں یہاں پر اس نے ذکر کیا کہ اس نے کہا ساری قوم روزہ رکھیں ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ خادم ہی دعا کر دا رہے تو اسی بھی دعا کرو تھوڑی بہت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے دعا کریں آپ ٹھیک ہے ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم سیکھیں کہ ہر کسی کو دعا کرنے کی ضرورت ہے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے مسیح کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک گہرا اور ایک اچھا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے ایمین تاکہ ہم خدا میں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں جب آپ کا خدا کے ساتھ تعلق بنتا جائے گا جب آپ گہرے تعلق میں جائیں گے تو میرے زیزوں خدا آپ کے اوپر بہت ساری باتوں کو یہاں کرے گا بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے خدا اپنے جلال کو آپ کے اوپر ظاہر کرنا شروع کرے گا آپ دیکھیں گے کہ خدا کی محبت کیا ہے آپ جانیں گے کہ مسیح کا کردار کیا ہے آپ جانیں گے کہ یسو ہے کیا بسیکلی جب آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ اس میں بھڑتے چلے جاتے ہیں ہالیلویہ پریز دا لول آئیے اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں جو بہن بھائی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور دعا کرتے ہیں ہمارے پاس چند منٹ ہوں گے میں آپ کو چاہوں گا کہ ہر کوئی دعا کرے آپ کی دعایاں ہیپٹ بننی چاہیے آپ کی جو ہے وہ یہ روٹین بننی چاہیے کہ آپ دعا کرنا جو ہے وہ آپ اس میں ہیزیٹیٹ فیل نہ کریں بلکہ دعا کریں تاکہ آپ دعا کرنا سیکھ سکیں ہالیلویہ